اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ تم سافدھان کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا سافدھان نہ کیے گئے تھے اور اس کارن سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ عذاب کے فیصلے کے بھاگی ہو چکے ہیں اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیئے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہم نے انہیں ڈھاک دیا ہے انہیں اب کچھ نہیں سوچتا ان کے لیے برابر ہے تم انہیں سافدھان کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے تم تو اسی وقتی کو سافدھان کر سکتے ہو جو نصیحت کا انوسرن کرے اور بینا دیکھے کرونا میں ایشور سے ڈرے اسے مافی اور ادار پورن ایوم پرتشت پرتیدان کی خوش خبری دے دو ہم یقیناً ایک دن مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں جو کچھ کرم انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور جو کچھ چن انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم انکت کر رہے ہیں ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے انہیں مثال کے روپ میں اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے ہم نے ان کی اور دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری اور رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے کچھ انسان اور کرونا میں ایشور نے ہرگز کوئی چیز اوتریت نہیں کی ہے تم صرف جھوٹ بولتے ہو رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر سپشت تہ سندیش پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے اپشکن سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھراو کر کے مار ڈالیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤگے رسولوں نے جواب دیا تمہارا اپشکن تو تمہارے اپنے ساتھ لگا ہوا ہے کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اتنے میں شہر کے دورورتی سرے سے ایک وقتی دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگو رسولوں کا انسرن سویکار کر لو انسرن کرو ان لوگوں کا جو تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور ٹھیک مارک پر ہیں آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے الہ یعنی اپاس سے بنا لوں حالانکہ اگر کرونا میں اشور مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھوڑا ہی سکتے ہیں اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو اور اس وقتی سے کہہ دیا گیا کہ پرویش کر جنت میں اس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت مجھے معاف کر دیا اور مجھے پرتشتھت لوگوں میں سمیلت کیا اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی سینہ نہیں اتاری ہمیں سینہ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہ تھی بس ایک دھماکہ ہوا اور اچانک وہ سب بجھ کر رہ گئے افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کی وہ ہسی ہی اڑاتے رہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم تباہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے ان سب کو ایک دن ہمارے سامنے اپستت کیا جانا ہے ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے ہم نے اس کو زندگی دی اور اس سے اناج نکلا جسے یہ کھاتی ہیں ہم نے اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے سروت پھوڑ نکالے تاکی یہ اس کے پھل کھائیں یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے پھر کیا یہ کرتگیتہ نہیں دکھاتے پویتر ہے وہ ستہ جس نے سب پرکار کے جوڑے پیدا کیے چاہے وہ زمین کی ونسبتیوں میں سے ہوں ایک اور نشانی رات ہے ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی اور چلا جا رہا ہے وہ پربت وشالی سروجی ستہ کا باندھا ہوا حساب ہے اور چاند اس کے لئے ہم نے منزلیں نیت کر دی ہیں نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے سب ایک ایک ککشا میں تیر رہے ہیں ان کے لئے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی نوکہ میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لئے ویسی ہی نوکائیں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں بس ہماری دیالتہ ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک خاص سمیں تک زندگی سے لابانویت ہونے کا افسر دیتی ہے ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے شاید کی تم پر دیا کی جائے ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی اور دھیان نہیں دیتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو روزی تمہیں دی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے مارگ میں بھی حرچ کرو تو یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو بلکل ہی بہک گئے ہو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی بتاؤ اگر تم سچے ہو واسطہ میں یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو سہسا انہیں اس حالت میں دھر جب یہ اپنے دنیا کے معاملوں میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اس سمیں یہ وسیعت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے پھر ایک سورہ پھونکا جائے گا اور یک یک یہ اپنے رب کی سیوہ میں پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے اشور نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے آج کسی پر کن بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے جائے جیسا تم کرم کرتے رہے تھے آج جنتی لوگ مزے کرنے میں ویست ہیں وے اور ان کی پتنیاں گھنے سائیوں میں ہیں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر طرح کی سوادشت چیزیں کھانے پینے کو ان کے لئے وہاں موجود ہیں جو کچھ وے مانگیں ان کے لئے حاضر ہے دیعوان رب کی اور سے ان کو سلام کہا گیا ہے اور اے اپرادیو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو تاقید نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو یہ سیدھا مارگ ہے مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک بڑے گروہ کو پدھ بھرشت کر دیا کیا تم بدھی نہیں رکھتے تھے یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرائیا جاتا رہا تھا جو انکار تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں اب اس کا ایدھن بنو آج ہم ان کے موہ بند کیے دیتے ہیں ان کے تو ان کی آنکھیں مون دیں پھر یہ راستے کی اور لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا ہم چاہیں تو انہیں ان کی ہی جگہ پر اس طرح وکرط کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں جس ویکتی کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی سنرچنہ کو ہم اُلٹ ہی دیتے ہیں کیا یہ دشائیں دیکھ کر انہیں اقل نہیں آتی ہم نے اس نبی کو کعوی نہیں سکھایا ہے اور نہ کعوی اسے شبہ ہی دیتا ہے یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑی جانے والی کتاب تاکی وہ ہر اس ویکتی کو سابدھان کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت یعنی ترک پرستوطی قائم ہو جائے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں ہم نے انہیں اس ان کے اندر ان کے لیے ترہ ترہ کے لاب اور پینے کی چیزیں ہیں پھر کیا یہ کرتک یہ نہیں ہوتے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے عیشور بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی سہائیتہ کی جائے گی وہ ان کی کوئی سہائیتہ نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے اپستت رہنے والی سینہ بنے ہوئے ہیں اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں دکھی نہ کریں ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ویری سے پیدا کیا اور پھر کو بھول جاتا ہے کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کی یہ جیرن ہو چکی ہوں اسے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے پیڑ سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چول روشن کرتے ہو کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس کی سامرت ہی نہیں رکھتا ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے کیوں نہیں جب کی وہ کشل مہا سرشتہ ہے وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کی ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورن ادھکار ہے اور اسی کی اور تم پلٹائے جانے والے ہو